السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں زمین کی اصل اور زمین و آسمان کی تخلیخ کی جب اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے اس پانی پر جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی درس میں عرض کیا تھا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا عرش میٹھے پانی کے اوپر تھا تو اللہ تعالی نے اس پانی پر ہوا کو بھیجا جس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگے اور اس پر بخارات یعنی کہ بھاپ اٹھنے لگے اللہ تعالی نے اس بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالی نے کعبی کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا اور پانی خوشک ہو گیا اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے پانی پر تیز ہواوں کو بھیجا اس ہوا نے پانی کو اچھالا یعنی اس میں موجیں اٹھنے لگی جس کے درمیان خوشکی پیدا ہو گئی یہی جگہ بیت اللہ شریف کی ہے پھر اسی جگہ سے اللہ تعالی نے لمبائی اور چوڑائی ہر لحاظ سے زمین کو پھیلایا اس لیے یہی بیت اللہ شریف کی جگہ ساری زمین کی اصل اور اس کا مرکز ہے